مرکزی کنٹرول روم تقسیم کار کمپنی اور مطلقہ صبحوں کے آئی جیز اور چیف سیکیٹری سے امن و اہمان کی صورتحال بگڑنے پر رابطہ کرے گا کنٹرول روم میں تائینات افسران عوامی رتعمل کے نتیجے میں بجلی تفاتر کو ہونے والے نقصانات کی تفصیلی رپورٹ بھی مرتب کر کے علا حکام کو پیش کریں گے وفاقی داروں رکومت اسلام آباد میں قائم مرکزی کنٹرول روم آج پچیس اگز سے دکتیس اگز تک قائم کیا گیا ہے مرکزی کنٹرول روم میں روزانہ پاور ڈویزن کا ایک جوائنٹ سیکٹری ڈیپٹین سیکٹری اور سیکشن افسران شفٹوں میں کام کریں گے اور یہ کام چوبیس گینٹے کریں گے اس حوالے سے پاور ڈویزن نے آرڈر جاری کر دی دودھری جانب ناظرین ہر جگہ ہر شہر میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور لوگوں نے اپنے بل جلا دیئے ہیں مسجدوں میں لانات ہو رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ بل جمع نہیں کروائے گا اس کے ساتھ ایران نے ایک بہت بڑی آفر جوائے کر دی ہے پاکستان کو ایران نے کہا کہ میں پندرہ دنوں میں تمہاری معیشت بحال کر دوں گا اگر مجھ سے آپ تین چیزیں جوائے نہ خریدیں بجلی گیس اور تیل اسلام آباد میں تائینات ایرانی صفیر رضا میری مقدم نے کہا ہے کہ پاکستان کو سستی گیس بجلی اور تیل دے سکتے ہیں اور پندرہ دنوں میں پاکستان کا بہران ختم کر سکتے ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں ارب اور ڈالر کی تجارت ہو رہی ہے دونوں ممالک دارالحکومت کے درمیان برہ راست پروازیں شروع ہوں پاکستان نے تجویز سے اتفاق کی ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور روالپنڈی کے قومی اخبارات کے ایڈیٹروں کے عزاز میں پرتکلف شائعہ دیا گیا ہے اس موقع پر غیر رسمی گفتگو کا سرسلہ جاری تھا ایک سوال کے جواب میں ایرانی صفیر رضا میری مقدم نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان عمرتوں کے درمیان برہ راست پروازیں شروع ہوں اس کے لیے ایران نے پاکستان کو بزابتہ تجویز دی ہے پاکستان نے اس تجویز کی کابینہ سے منظوری لینے کے بعد پروازیں شروع کرنے کے بارے میں اتفاق کا دیا ہے پاکستان نے پی آئی اے کو اسلام آباد سے ایران کے لیے ففت فرینڈم کی سہولت مانگی ہے ایران نے بھی اسی طرح کی سہولت اپنی چار ایر لائنوں کے لیے طلب کی ہے بلہا لاہور اور کراچی سے مشہد کے لیے پروازیں چڑ رہی ہیں ایران سے گیس پائپ لائن کے ذریعے پاکستان کو فرام کرنے کے بارے میں ایرانی صفیر رضا میری مقدم نے کہا کیونکہ امریکی پابندیاں ہیں اس لیے ہم ایسا حل چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر ایران سے گیس پائپ لائن لے تو اس کو پریشانی نہ ہو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بجلی گیس کی گرانی کا سامنا ہے اس بیران کو حل کرنے کے لیے ایران پاکستان کو سستی گیس سستی بجلی اور سستا تیل فرام کرنے کی پوزیشن میں ہے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران نے چین کی کافشوں سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے مطلق پاکستان کا شکریہ دا کیا اسی طرح ایران امان اور چین کا بھی شکریہ دا کیا تو ناظرین بہت طرح یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ فل فور ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دے اور ایران سے گیس بجلی اور تیل لے ویسے بھی چینیز فیسر پیٹرول جو ہے ایران سے سمگل ہو رہا ہے تو یہ ایک آفیشلی کاروبار ہو جائے گا اور ایران پاکستان کو سستا تیل دینے کے لیے تیار تو اب تک کے لیے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی میں جازت چاہتا ہوں اللہ نے کے بعد